مکدس مرکز اور بدروحوں کو نکالنے کا اختیار رکھیں اس نے یہ بارہ مقرر کیے شماؤن جس کا نام اس نے پترس رکھا اور یقوب بن زبدی اور یقوب کا بھائی یوہنہ جس کا نام اس نے بوانجس یعنی پسران تندر رکھا اور اندریاس اور فلبوس اور برتمائی اور مردی اور دھوما اور یقوب بن حروائی اور درائی اور شماؤن کانی اور یہودہ اکسریوتی جس نے اسے پکروا بھی دیا پاکلام کے پڑے اس میں جانے پر خداوند کی برکت ہو ہمارے لیے آج کی انجل مقدس مکدس مرکز کے مطابق تین باب تیرہ سے انیس آیات تک پھر وہ پہاڑ پر چڑ گیا اور جنہیں وہ چاہتا تھا انہیں اپنے پاس بلائیا تو وہ اس کے پاس آ گئے اور اس نے بارہ کو مقرر کیا جو اس کے ساتھ رہیں اور جنہیں وہ مرادی کے لیے بھیجے اور جو بیماروں کو اچھا کرنے اور بدروحوں کو نکالنے کا اختیار رکھیں اور اس نے یہ بارہ مقرر کیے شماؤن جس کا نام اس نے پترس رکھا اور یقوب بن زبدی اور یقوب کا بھائی یوہنہ جن کا نام اس نے وائجس یعنی پسران تندر رکھا اور اندریاز اور فیلبوس اور برتمائی اور مطی اور تھوما اور یقوب بن حلوائی اور ترائی اور شماؤن کانوی اور یہودہ کسریوتی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو خدا کا شکر ہو باپ پرمیتے روالقدس کے نام میں آمین مسیح خداوند میرے عزیز بائیر بہنوں خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے نئے دن کے لیے جو اس نے ہماری زندگی میں اتا کیا ہے خداوند ہر روز ہم سے ہم کلام ہوتا ہے خداوند ہمیں ایک قوت تقویت حوصلہ اور حمت اتا کرتا ہے تاکہ ہم اس بلاوے کو اس بلاہت کو پہچانے جس کے لیے ہم بلائے گئے ہیں آج کی پاک انچیل مقدس مرکس کی انجیل میں سے لی گئی ہے اور ہم سنتے ہیں کہ خداوند یہ سمسی پہاڑ پر چڑ گیا اور جنہیں وہ آپ چاہتا تھا انہیں پاس بلایا اور وہ اس کے پاس آگئے اور اس کو مقرر کیا جو اس کے ساتھ رہیں اور جنہیں وہ منادی کے لیے بھیجے اور اس نے انہیں یہ اختیار بخشا کہ وہ بیماروں کو شفا بخشیں اور بدروہوں کو نکالیں خدا اپنی رحمت کا کام جاری و ساری رکھنا چاہتا ہے اور خداوند یہ سمسی نے جب اپنے شگردوں کو بلایا اور انہیں مقرر کیا اور انہیں خوش خبری دینے کے لیے دنیا میں بھیجا خداوند یہ سمسی اپنے بارہ شگردوں کو اسیز جانتے ہیں اس نے انہیں بیماروں کو اچھا کرنے اور نپاک روحوں پر اختیار بخشا آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بر میں بیشمار ادارے اور درس گہیں امارتیں گھر اور عباد کھانے اس کے شگہ نام سے منصوب ہیں پس کیا ہی مبارک ہیں وہ لوگ جن کے نام رسولوں کے ناموں پر رکھے گئے ہیں انہی رسولوں نے دنیا کو کونے کونے میں جا کر انجیل کی بشارت اور گواہ دی موت بھی یسو سے جدا نہ کر سکیں مقدس پانوس رسول بھی اس بات کا برملا طور پر اقرار اور اظہار کرتے ہیں کہ پاس کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے پاس لازم ہے کہ ہم بھی خداوند کے تاکستان میں اسی جوش اور جذبے کے ساتھ کام کریں یہ دنیا دکھوں اور آفات کا مرکز بن کر رہ گئی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ اور گھر گھر لڑائی ہو رہی ہے آپ نے ہی وطن میں لوگ بے گھر اور پردیسی بن کر زندگی بسر کر رہے ہیں بھوک اور بیماری نے ایک عالم کو نڈھال کر رکھا ہے انسان محبت اور روادائری کو چھوڑ کر خود گرس ہو گئے ہیں وہ تاسب اور نفرت چھوڑائی تو فرقے اور جھگڑے کا باعث بن رہے ہیں دنیا قومن اور سلامتی کی ضرورت ہے دنیا کو اتحاد اور محبت ترکار ہے آئیے خاموس اختیار کو محسوس کریں جو خداون نے ہمیں دیا ہے اور جس کے ذریعے ہم اس کے فرسند بن گئے ہیں اس نے ہمیں بلایا ہے تاکہ ہم اس کے لوگوں کی خدمت کریں اور وہ چاہتا ہے کہ ہم وہ محبت جو اس نے ہم سے کی ہے ہم وہ محبت ایک دوسرے کے ساتھ کریں ایک دوسرے کا آسرہ اور سہارہ بنیں آئیے آج داون سے دعا مانگیں کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں رسولوں اور شگردوں کا سا ایمان دوسروں میں منتقل کریں اسی جوش اور جذبے کے ساتھ بیماروں کے لئے دعا مانگیں اور جو کسی مشکل میں ہیں ان کا آسرہ اور سہارہ بنیں خداون ہمیں یہ تفعیق اتا کرے کہ جو خدا نے ہمیں بلاہت اتا کی ہے ہم اس بلاہت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں اور دوسروں کے آمن اور محبت کا وسیلہ بنیں مسیح خداوند کی وسیلے سے آمین باپ اور بیتے اور روح القدس کے نام آمین